کسان نیتا بزرگ اور ملچ کے سامنے بیٹھے ہوئے بلن شہر کے اور بلن شہر کے علاوہ جگہ جگہ سے آئے میرے کسان بھائیوں میرے بزرگ مردہ ہیں بہنیں آپ سبھی کو میرا جنویم آلہ نمشکار سنسیہ کار ساتھیو یہ جو تینوں قانون ہیں پہلے آپ یہ سمجھیں کہ سرکار نے بنائے کیسے اس کو ایسے سمجھنے میں صحیح لگے گا کہ مانا میرے پاس جمین ہے میرے پاس میری جمین کا ادھکار ہے اور آپ کے پاس میں آپ کی جمین کا ادھکار ہے اور میں آپ کی جمین پر کبجہ کر رہا ہوں اور کہوں کہ یہ تو میرا کھیت ہے کیسا لگے گا آپ کو کیسا لگے گا بنا لگے گا دمانیا بردان منتری مرد موڈی جی نے ایسا ہی کیا ہے کیسے کیا ہے ساتھیو ادھر جتنے بھی لوگ ہیں اگر آپ کو بات نہیں سننی ہے تو آپ سبا چھوڑ کر جا سکتے ہیں نہیں تو آپ سنیے کیونکہ جب آپ کی پوری پی ہی تباہ کی جا رہی ہے جب آپ کی پوری زندگی تباہ کی جا رہی ہے اس دیش کے کسانوں نے مرسلوں کو یہ سرکار دفت کرنے پر لگی ہے تو آپ بات بھی نہیں سن سکتے دھیان سے کس بات کیلئے آئے آپ یہاں اسے بات سنیے دھیان سے مانین موڈی جی نے ایسا ہی کیا ہے ہمارے سمیدھان میں کیندر سرکار کن وشو پر قانون بنا سکتی ہے وہ ایک لسٹ میں دے رکھے ہیں ہمارے سمیدھان میں رجے سرکار کن وشو پر قانون بنا سکتی ہے وہ بھی اسی لسٹ میں دے رکھے ہیں اور ہمارے سمیدھان میں تیزنی بھی ایک لسٹ دے رکھی ہے جس پہ کیندر سرکار اور رجے سرکار یہ دونوں قانون بنا سکتے ہیں یہ جو قانون موڈی سرکار لے کر آئی ہے اسے بنانے کا حق موڈی سرکار کو نہیں ہے اسے بنانے کا حق کھیول اور کھیول راجوں کی سرکاروں کو ہے تو موڈی جی نے ایسا ہی کام کیا جو پیٹھنے کا کھیت ہے اس کھیت پہ کب جا کر کے موڈی جی کہنے میرا ہے بھئی جب تمہیں عذرکار ہی نہیں ہے یہ راجوں کا بشہ ہے کینشی راجوں کا بشہ ہے منڈی مارکنٹنگ یہ راجوں کا بشہ ہے تو آپ نے بڑا کے سلیا کیوں بڑایا آپ نے یہ قانون سمیدان کے انوچھے دو سو چھہریس اور ساتھویں انوچھے میں یہ لسٹ الگ الگ دے رکھی ہیں اور راجے کی سوچی میں چودوے نمبر پر کینشی اٹھائیسوے نمبر پر مارکنٹنگ یہ بہت اس پر صورت سے دے رکھا ہے کیمر کے پاس کو یہ دکار نہیں ہے پھر بھی موڈی جی نے اس پر قانون بنایا یہ ہے پہلا کام جو موڈی جی نے ان قانونوں کو بنا کر گلت کیا دوسرا کام مانیے پردھان منتری جی نے یہ قانون اس سمید لے کے آئے جب پورے دیش انہوں نے بند پر رکھا کیا جنبیتی بھائی کیا کسانوں نے آپ سے یہ قانون مانگا تھا کیا نہیں مانگا نا نہیں نہیں مانگا کیا اس کی حمل ضرورت ہے نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن کس کے لیے لے کے آئے ہیں ان دو پتیوں کے لیے انبانی یا رڈانی جیسے پھونی پتیوں کے لیے جن کی چوکت کی گلومی کرتے ہیں مانگا بردان منتری ملندر بودیش ان کے لیے لے کے آئے ہیں اور قانون کیا ہے اب اس کو سمجھو ساتھوں میں ایک ایک کر کے ساری چیزیں بناتا ہوں بتاتا ہوں یہ قانون تین ہیں ایک قانون آدھشک منسطور ادھینیم یعنی اس میں نبصہ ہے کی کیونکہ دیش ہمارا گریب ہے تو کچھ چیزوں پر نینتر رکھنا پڑتا ہے کنٹرول رکھنا پڑتا ہے تاکہ دیش کے ہر میکتی کو روٹی مل سکے اس کا پیٹ بھر سکے اس نے اناج چاہرل آلو ٹیاج ٹیہن درہن یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر سرکار نے روپ لگا رہے تھی گوئے بھی بیانپاری اس سمار سے جادے ان کا صوف نہیں کر سکتا انہیں گوداموں میں بند گر کے نہیں رکھ سکتا اس کارون میں بھر آپ کیا موزی سرکار نے اور کہہ دیا نہیں کیونہ جب یند چلا ہو اور جب بھیانپ مہاماری ہو کیونہ اسی سمیں ان پر ایک رکھائی جائے گی انہیں پر کوئی روپ نہیں ہوگی بیانپاری جتنا چاہے اتنا اپنے گودام میں بھر سکتا ہے اب روپ نہیں ہے ختم ایک کامیل یہ ہے دوسرا کامیل ہے جو منڈی سمیتیاں ہیں موزی جی کہتے ہیں کہ ان منڈی سمیتیوں کے ساتھ ہم میجی منڈیاں لے کر آ رہے ہیں اور کشان کو اپشن دے رہے ہیں یعنی کشان کو ایک وکلک دے رہے ہیں اپنی پیداوار جہاں چاہے جسی جگہ چاہے بیچ لے چاہے امریکہ میں بیچ رہے ہیں چاہے لندن میں بیچ رہے ہیں جرمنی اور اٹلی میں بیچ رہے ہیں اس منڈی میں یا اس منڈی میں بیچ رہے ہیں میں ایک بہت چھوٹی سی بات جاننا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں سرکار کے حساب سے چودھے کروڑ چونسٹھ لاکھ کسان ہیں سرکاری آنکھڑے ہیں میرے نہیں ہیں سرکاری آنکھڑے ہیں سرکار کہتی ہے ان چودھے کروڑ چونسٹھ لاکھ میں سے پچاسی پٹی شر گریب کسان ہے چھوٹا کسان ہے یعنی جس پر دو ہیٹیر سے کم جمین ہے مطلب پانچ اکر سے کم جمین جس پر ہے وہ کسان چھوٹا کسان ہے سرکاری پروازے کے انزار ایسے کسان پچاسی پٹی شر یعنی سارے بارہ کروڑ ہمارے دیش میں چھوٹے کسان ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے کسانوں کے لئے کانون لے کر آئے ہیں وہ اپنی اپنے جہاں چاہے وہاں بیچ لے میں بھی کسان ہوں آپ بھی کسان ہیں مجھے بتائیں گے کہ کوئی اپنی پانچ کنٹل گرس کنٹل آج کنٹل جو پیدا بار ہے گہوں ہے دھان ہے ان سے بیچنے کے لئے لندن جاوہ کا بھریا جیو پاہت جرمنی جاوہ بیچنے کے لئے یہ امریکہ بیچنے جاوہ دے نہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسانوں کے لئے منڈ اس کے گاؤں سے جتنی کرید ہو اترا ہی اس کے لئے بڑی آئے کیونکہ اس سے زیادہ وہ جائے گا نہیں جا نہیں سکتا ہے یہ ہے پرکٹیکل چیزیں یہ بیواری چیزیں ہیں لیکن موڈی جی کہتے ہیں کہیں بھی آپ چلے جاؤ ان کے لئے منڈ لائیں تو نیجی منڈیاں نیجی منڈیوں میں موڈی جی کا کہنا ہے اس کا نمی دل سال جو پرائے یہ منڈیاں آپ کی چلے ہیں انہوں منڈ سمیتے ان میں جو ٹیکس لگتا ہے چھ پرسینٹ کہیں چار پرسینٹ ہے اس ٹیکس جی ضرورت نہیں ہے اور کوئی بھی نگتی جس کے پاس پرائے کانڈ ہے وہ وہاں جا کے خریداری کر سکتا ہے اس چیز کا اثر کیا ہے جرا آپ اس کو سمجھیں جو منڈیوں میں چھ پرسینٹ ٹیکس رکھتا ہے وہ کسان نہیں دیتا ہے ٹیکس اس ٹیکس کو بیاباری دیتا ہے جو خریدتا ہے وہ کسان کو نہیں پڑھتا بیاباری دیتا ہے اور ٹیکس آپ نے ختم کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کو راجے سرکار کو جو ان منڈی سمیتوں سے ہجاروں کروڑ روپے کی سالانہ کی انکم ہوتی تھی جس سے راجے اپنا خرچہ چلاتے ہیں وہ آپ نے خرچہ وہ ٹیکس ان کی انکم جو ہے وہ آپ نے ختم کر دی ساتھ میں جو منڈیوں میں کام کرنے والے لوگ تھے جن کے لیے چھ پرسینٹ میں سے ایک پرسینٹ ان کی تنکہ کے لیے جاتا تھا وہ سارے کے سارے پہ روزگار آپ نے کم دی کیونکہ روزگار بھی منڈی میں جب پیسہ ہی نہیں ہے اس کا اُڈھارا کیسے موڑی جی کہتے ہیں کہ منڈیاں نہیں مانگوں گی منڈیاں ایسے ہی چلتی رہیں گی جیسے مس پی کو کہتے ہیں مس پی مس پی ہے اور مس پی رہے گی اسے بھی بتاؤں گا لیکن پہلے منڈیوں کی سنو مدد پردیش میں تو بیجے بی کی سرکار ہے وہاں تو سب کچھ بڑی ہے یوں اچھے ہیں پیچھلے مہین میں یہ جو کانوں ہیں یہ موڑر ایک جو ہے منڈی کا یہ لاغو ہوا اب سے بعد منڈیوں کی کیا لگتے بہتی جی کہہ رہے منڈی بند نہیں ہوگی مدد پردیش میں دو سو انسٹ منڈیوں میں سے سیتانیس منڈیاں بند ہو گئی مدد پردیش میں ساٹھ پردیش منڈیوں میں کام ختم ہو گیا مدد پردیش میں جو دو سو اٹھان میں پپ منڈیاں تھی یعنی چھوٹی منڈیاں تھی وہ پوری طرح سے ختم ہو گئی موڑی کہتے ہیں منڈیاں بند رہی ہوں گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب آتا ہوں اس افلی قانون پر جو کانٹریکٹ فارمنگ ہے یعنی کہ کسان کے اور بیاپاری کے بیچ میں جو جنین پر بزن ہوگانے کے لیے سمجھتا ہے اس کو سمجھو ایک اچھی سو دھان سے سمجھنا اور میں آپ کو بتاؤں گا بھی پورے دیش کو تمہا کرے گا یہ کانون کیون کسان کو نہیں کی اسے نہ بتاؤں گا دیکھیں یہ جو کانون ہے گیا ہے پیش کا کل کانون ہے اس میں کل پچس دھارہ ہیں اور اس کانون میں جو کام کی دھارہ ہیں وہ مشکل سے بارہ یا تی رہے دھارہ تی چار پانچ چھے سات نو اور دس گیارے تی چوڑھے اٹھارے اندیس اور بس اتنی ہی دھارہ کام کی ہیں باقی پورا جو کانون ہے کسی کام کریں اس کو سمجھا ہوں دھارہ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے اس میٹنگ کے بعد میں شام تک گئی ہوں میرے سے سمجھ 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 خلاف لڑ نہیں سکیں گے اس لڑ 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 سمجھ بہت ضروری ہے دھارہ تین میں کہا گیا ہے ساتھی کہ کسان کے اور ویعاپاری کے بینج میں جو سمجھ ہوگا تو سمجھ اگرمنٹ میں کیا کیا لکھا جائے گا نمبر ایک کسان اُس سمجھ دے کہتا اور جو فصل وہ اُدائے گا اُس فصل کی قوالیٹی اُس کا گریڈ اُس کی سٹینڈرڈ یہ انگریجی کے شبتر پر ایسا سمجھو کی کیسا جو فصل ہے وہ کیسی چھئیے اُس مہتے شد میں ایسا سمجھ کی کیسی فصل اُس چھئیے جو ایگرمنٹ کے تحت کھیت میں تکنولوجی وہ ویاباری ہی دے گا جس ویاباری کے ساتھ میں آپ کی فصل کب سمجھوتا ہوگا اُس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرجی سے کچھ بھی نہ بیچ کھری سکتے ہیں نہ کھان کھری سکتے ہیں نہ کیپ ناشا کھری سکتے ہیں نہ ماشین کھری سکتے ہیں مطلب اب آپ کا اپنا کچھ نہیں رہا آج کی تاریخ میں تو آپ لگتا ہے یار بی جس دکان پر بڑیا نہیں تو دوسری دکان سے لے لوگے اگر لگتا ہے کھان یہ پر مہنگا مل رہا ہے تو دوسری جگر سے لے لوگے اگر لگتا ہے ماشین یار بہا ٹھیک سکتی ہے وہ سے لے لوگے کی اپنا شک یہ ٹھیک نہیں ہے یہ وہ لے لوگے اگریمنٹ کے بعد نہیں لوگے آپ اگریمنٹ کے بعد آپ کی یہ ستنت ختم آپ کچھ نہیں کر سکتے جیسا وہ بیعفاری کہے گا جیسا وہ بیعفاری چاہے گا ایسا ہی آپ کو خارد بیج اپنی فصل میں زمان کرنا پڑے گا اس کو اور سمجھو اور بڑی طریقے سے جب جس فصل کے ساتھ میں اگریمنٹ ہو گیا بیعفاری کے ساتھ میں یہ مانو کی گننے کا ہو گیا کیونکہ یہ تو پر علاقہ گننی کی بہنچ ہے مانو کرنے کی فصل کا اگریمنٹ ہو گیا اور اگریمنٹ ہے نا آپ کو لگے یا میرے دوست آئے ہیں یہ بابو جی آئے ہیں جب ایک گٹی ان کو دو گنے بچے کھا لیں گے نہیں ایک گنا بھی اپنے بچوں کے لیے نہیں سکھو گے مانو مکہ کی کھلتی ہو اور لگے آپ اور ہم تو کھیت میں دوسیوں بیسیوں کھو گے اور وہ ہی پہ ڈھوڑ گے چوا جہاں بیٹھ کے اور پڑوں سے بھی آؤ کھا رہی آئے یہ ہوا نا لیکن اس انگریمنٹ کے بات آپ اپنے بچوں کے لیے بھی اس خیت میں سے ایک بھٹا بھی یہ کھو بھی لے کے نہیں جا سکتے ہو یہ منا دیئے اور اپنے ہی کھے یہ کانون مانگی مہدی جی لے کر آئے اب اس کے آگے یہ جو خاد بیچ تقنیق اور کھٹ نرچک جو آپ پر دے گا اپنی ہی قیمت پر دے گا آپ کی قیمت پر نہیں جو اس ریت پر رکھے ہیں اس ریت پر دے گا آپ کے حساب سے نہیں دے گا اور اس دیش میں نہ دنیا کی نہیں کہتا پر اس دیش میں کسان بھی ایک ایسا وقتی ہے جو جو کچھ اُزارتا ہے اس کے دام وہ تہہ نہیں کرتا اس کے دام یا تو سرکار تہہ کرتی ہے یا اسے خریدنے والا بیوپاری تہہ کرتا ہے لیکن کسان جو اور کوئی بھی کچھ بھی چیز بناتا ہے اس کے دام وہ تہہ کرتا ہے اس چیز کو وہ بیشتا ہے یہ ہے بھنم بنا تو ہمیں جو کھان لے گا بیج دے گا کی اتنا شک دے گا وہ بیعہ اپنی قیمت پر دے گا اس کا مطلب صاح کہ ہماری کھیتی کی جو لاغت ہے وہ کھیتی کی لاغت بڑھ جائے گی کب نہیں ہم کھیتی کی لاغت بڑھ جائے گی اور جب کھیتی کی لاغت بڑھ جائے گی تو کسانوں کی آئے دوگنی کیسے ہو جائے بتانا بھائی ہاں ہماری فصل کی قیمت بڑھے تبتا آئے دوگنی اسی ایگریمنٹ میں ایک اور چیز لکھ جائے گی اسی ایگریمنٹ میں لکھا جائے گا کہ اس فصل کی 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 ہوگی کس بھائم سے بیاتاری اس سے فصل کھری دے گا ابھی ہمار MSP پہ ڈھیان کریے ساتھ MSP جانتے نا minimum support price minimum support price MSP اگر کانون بھی بنا دے سرکار میں آپ سے سیدھا پھولتا اگر سرکار کانون بھی بنا دے اور یہ کانون لاغو رہتے ہیں اور MSP کو سرکار کانون بھی بنا دے تب بھی ایک کسان کو MSP نہیں ملے کیوں نہیں ملے بہت سیدھا سا سوال ہے جب جو کھیت میں اگنے وہ تے ہو گئی اور اس کی قیمت بھی ویاباری اور کسان کے بیچ میں تے ہو گئی تو MSP کیسے ملے گی آپ کو جب دو لوگوں کے بیچ میں پھولے ہی تے ہو گئی بونے سے پہلے تو سرکار MSP کیسے ملے نہیں ملے گی نا یہ ہی ایک بڑا بھیانت شریعت رہے جو اس کانون کے مادن سے سرکار MSP کو ختم کرنا چاہتی ہے تم کتنی کوشش کر لینا یہ کانون اگر رہیں گے MSP کو کانون میں بنا جنگے ایک بھی کسان کو MSP نہیں ملے گی جو موڈی جی کہتے نا سنسد میں MSP تھی MSP ہے اور MSP رہے گی کہیں نہیں رہے گی اور موڈی جی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے لیکن موڈی جی تم تو انپور آدمی ہوں اب ہم تو پڑھے گی جانے ہے کیا بیکھا تمہیں کانون میں یہ حصی اس کو سمجھ لگی ضرورت ہے تو MSP ختم ہوگی ہوگی نہیں ہوگی MSP ختم پہلے ہی ملے ہی نہیں اور تو اس سے بڑا جون کیا ہوگا یہی اس سمجھ ہوں گا ایک منٹ میں اس دیش کے گنہ کسانوں کا پندرے ہزار چھے سو تیراسی کرو گنے کا بکایا پڑا آپ سب گنے کے کسان ہیں ہیں نہیں سارے سارے یہاں سلیجہ پورا پشم بڑی بیہار میں دیرا گھ رکھ گیا نہیں تو وہاں بھی بہت اچھی گنے کی پھس ہوتی تھی تو کسانوں کا پندرے ہزار چھے سو تیراسی کرو گنے کا بکایا پڑا ہے دو سال کا اور موڈی جی اپنے لیے بیس ہزار کرو کے دو جہاں خرید گھومنے کے لیے اگر موڈی جی میں جراسی شرم ہوتی موڈی جی اگر جنتا کی بات مانتے یا جنتا کے دکھ در سے انہیں جراس بھی مطلب ہوتا تو بیس ہزار کرو کے جہاں اپنے لیے نہیں لاتے ان کسانوں کا بکا سارا سارا پندر بیو چکھ لیکن کیا نہیں جو فسل ہے اس فسل کی جانچ فرطال کس کی سماح ہوگی نمبر جب وہ ہوگی نمبر دو جب فسل بڑی ہوگی اور نمبر تین جب فسل کٹ جو بیاپاری ہے اپنے گودام میں لے جائے گا اس گودام میں لے جانے سے پہلے جانچ فرطال ہوگی اور اگر اس جانچ فرطال کی کسی جو چاہتے ہیں وہ جس طرح کی چاہتے فسل جو اگر میں لکھی اس میں کہیں کوئی کمی آئی اور یہ کمی آئے گی یہ کمی آئے گی بیاپاری اپنے حساب سے کرتا ہے مدی اپنے دیشتہ ہی ایک ادھارن ہے وہ پر تیسری بار جب لے جاتے ہوئے چیک کر بیاپاری نے فسل تو اس لینی نہیں تھی اس لئے اس نے کہ دیا کہ اس چیز کی کمی ہے میں اس لئے نہیں لوں گا یہ فسل دیا آپ اپنے پاس لیں تو مر گیا کسان یعنی ایگرمنٹ بھی ہو گیا اور سارے چیز اس نے میند بھی کریں پھر بھی کسان مر گیا یہ چیز بھی اس ایگرمنٹ میں لکھی جائے گی اور اس کے بعد ایگرمنٹ میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ وہ پیسہ کسان کو اس کسل کا کب ملے گا کیسے ملے گا سارے چیز اس میں لکھی جائیں یہ ایگرمنٹ میں اور ایک چیز بھار کی آپس میں اگر بھواد ہو جائے کہ بھائی یہ جو بات کر رہے ہو کس کو کس کہنے لگے میں تو اس سے سہمت نہیں ہوں یہ غلط ہے ایگرمنٹ میں ایسا نہیں لکھا یہ بھائی کہنے لگے آپس میں کچھ جگا ہوتا ہے کہاں سنی ہو یو اب ایک ایک کر کہ آتا ساتھ لو ساتھی ہو ایک میک کو یہ مانی کہ جب اس دیش کی ساری جمین جو کسانوں کے پاس ہے اس جمین میں ہونے والی پیداوار کا سمجھو تھا ویاپاریوں سے ہو گیا تو فصل جب تیار یہ ہو کے آئے گی ساری فصلے ویاپاری اپنے گوڑاں میں لے جائیں گے اب دھیان کرو وہ جو کانون ہدا ہے نا جو سیمہ لگا رکھیتی اناج آلو احتیاج چاول درہن سلہن کتنے بھی آپ اسٹر کر سکتے جب ساری فصل آئے تو ساری فصل کو اپنے گوڑاں میں لے جائیں تو ایک منٹ کو آپ سوچا جائیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف کلپنا ہے کلپنا نہیں ہے یہاں جتنے بھی پڑھے لکے ساتھی ہیں نہ ان سے ایک سوال کرو اگر دو جمع دو آگے چار نہ لکھا ہو تو آپ سمجھ جاؤ گے نا کہ دو جمع دو کا مطلب ہے چار بے شک مت لکھو اگر دو مائنس دو یعنی دو رن دو لکھا ہو تو آپ سمجھ جاؤ گے نا اس کا مطلب کیا ہے زیرو شون ہے زیرو لکھنے کی ضرورت ہے کیا نہیں اس کانون میں موڈی جی یہ تو بتاتے کہ بہت بڑھیا کانون ہے موڈی جی یہ نہیں بتاتے کانون کیا ہے کبھی نہیں بتاتے یا بڑھیا کیا ہے گھتیا کیا ہے لوگ پاس بتاؤں نا لوگ اپنے تکرنے کی یہ ان کے لیے بڑھیا ہے یا نہیں ہے تم کون حضورتے کرنے والے لوگ اپنے تکرنے دو تو میں بتاتا ہوں جن سارا اناچ کھیتوں میں اگنے والا ویاتاریاں پہ گوداما میں پہنچ گیا تو سرکار کے پاس جو ہر سال راشن کی پانچ لاکھ دکانوں کے لیے اناچ خریدنی ہے اس کے لیے اناچ کہاں سے آوے گا بتاؤں موڈی جی سب پھنچو کہاں سے آوے گا اور یہ پانچ لاکھ راشن کی دکانیں اس دیش کے بیاسی کروڑ لوگوں کو بیاسی کروڑ لوگوں کو کم قیمت پر یعنی تین روپے کلو چاول دو روپے کلو گہوں اور ایک روپے کلو موردہ اناچ اتلا کراتی ہیں ان کے لیے اناچ کہاں سے آوے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار نے سمسد نے دو ہزار تیارے میں ایک قانون بنایا تھا نیشنل فونڈ سیکیورٹی ایک یعنی راستی ہے کھاں دے سرچہ قانون مطلب اس قانون کہتے ہیں اس دیش کی جو بیاسی کروڑ گریب جنتا ہے اس جنتا کو تین روپے کلو چاول دو روپے کلو گہوں اور ایک روپے کلو موردہ اناچ دہنے کی بوستہ کی تھی کیونکہ اس دیش کے لوگ گریب ہیں ان کے بھلے کے لیے وہ مرنا جائیں ان کے لیے قانون بنایا لیکن موڈی جی کو اس کا بھیان نہیں ہے آپ بھی ساری باتوں کا جواد انگارہ چلتہ رہی کرو نہیں ہوں میں ابھی نہیں ابھی بڑے بات چلیں موڈی تو ان قانونوں کا جو بڑا سی کروڑ گریب ہیں اس کا مطلب سرکار نے کیونکہ کسانوں کو نہیں مارا ایک ہی جھتکے میں ایم ایس بی قتم کر دی اور اسی قانون سے اس دیش کے بڑا سی کروڑ گریب سے منابا چھن دیا یہ ہے قانون یہ قانون اچھا ہے کیا بتائیے حضرت اگر کیا اچھا ہے میں سمجھتا ہوں موڈی سرکار کو دیکھنا نہ چاہیے میڈیا کے ساتھیوں سے نویدان ہے اسے بھی دکھا دینا بھائیہ کیونکہ آپ بھوڈی میڈیا تو نہیں ہوگے اس لیے تو آپ انہیں دکھا دینا بھائی تو سرکار نے ایک قانون سے چودھے کروڑ چونسے فلانک کسانوں کو مار دیا اور بیاسی کروڑ گریب لوگوں کو مار دیا میں بیاسی کروڑ کیوں کر رہا ہوں کورونا کے کال میں جب پورے دیش کو بند کر رکھا تھا موڈی جی نے موڈی جی نے کہا تھا نومبر تک اس دیش کے اسی کروڑ لوگوں کو پانچ کلو انہاش اور ایک کلو چنہ سرکار دے گی اس کا مطلب سرکار مانتی ہے دیش میں اسی کروڑ لوگ گریب ہیں دو بک کلو ٹکینی مہتاش تو آپ تھوزہ پیچھ آئیے ایک تو چودھا کروڑ کسان بیاسی کروڑ گریب اور مرضور پانچ لاکھ راشن کی دکان خاتمہ اور ساتھ میں جو بیاپاری کوئی بیج بیچتا ہے کوئی خان بیچتا ہے کوئی مشین بیچتا ہے کوئی کیٹ ناشک بیچتا ہے جب وہ بیاپاری آپ کو دے دے گا تو یہ بیاپاری نہیں مر جائیں گے ان کی دکان بند نہیں مر جائیں گے بتائیے آپ میں تو آپ سے گوچ رہا ہوں جب بیاپاری ہے آپ کو دے گا تو یہ جتنا بھی چھوڑے بیاپاری ہیں ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا بلکل بہت آ لیا میں ابھی پانچ منٹ میں یہ ساری بات کرتا ہوں بہت بہت گھنے واد منچکا کہ مجھے پورا سمیں دیا ہے دولنے کا آبھارین ہوں آپ کا لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں آپ لے اگر یہ قانون آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں تو آپ سمجھائیں گے کہ یہ بیجتی سرکار یہ موزی سرکار اس دیش پر کس طرح سے تباہ کر رہے پر تلی ہو رہی ہے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب تک اس سرکار کو اخوار کر نہیں ٹھیک ہوگے تمہاری سمجھائوں کا سمادان ہوگا نہیں ہے کسی بھی قیمت پر سرین یونیون اب آگے ساتھیوں سرین یونیون اب ساتھیوں ایک چیز رہا ہوں جب سارا عراش ویاپاریوں کے گوڑان میں چلا جائے گا تو اس دیش کا ویاپاری اور بڑا ویاپاری اپنے لیے جیتا ہے عام لوگوں کے لیے نہیں جیتا میرا اب تک کا تضربہ ہے وہ صرف سے اپنے لیے زندہ ہے کسی اور کے لیے دلکل میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں ختم کرتا ہوں تو وہ جو ویاپاری ہے جب آناج اس کے گوڑان میں چلا جائے گا وہ تب نکالے گا جب اس کی قیمت بڑھے گی اور قیمت میں وہی بڑھائے گا قیمت میں وہی بڑھائے گا تو جب وہ قیمت بڑھائے گا تو باقی جو جنتہ ہے کیا اس جنتہ کو آناج سستہ ملے گا یا مہنہ ملے گا جو دیس روپے بچیس روپے تیس روپے کلو آناج ہے وہی آناج سو روپے سوہ سو روپے دیر سو روپے کلو ملے گا یہ اس لیے ہے ایک چیزوں پتہ دیتا ہوں آپ اور ہم جو اپنے خیت میں تیزہ کرتے ہیں نا جب تک وہ ہمارے خیت میں ہیں وہ چیز سو روپے کی ہے جیسے ہی ہمارے خیت سے اٹھ کے ویاپاری کے گوڑان میں چلیں گئیں صرف جانے سے ہی وہ فضل واناج دو سو دس روپے کا ہو جاتا ہے صرف یہاں سے گوڑان میں پہنچنے میں آپ نے چھ مہینے لگائے آپ نے چار مہینے لگائے تھسک بہتا گندے میں سو روپے کی اور وہاں پر یہاں ساتھ جا کے لے گیا ناڑک جو دلتے ہیں دو سو دس روپے کی یہ ہے حال جو ہیں ہاں کسا اس لیے ساتھوں تو جو گریب ہیں وہ مرے گا جو چپ ویٹے ہیں وہ مریں گے اور ایک بات آخر میں ساتھوں بہت دکانے آپ نے دیکھی ہوئے بی بی نگر میں بڑی دکانے تھے بولین شہر میں بڑی دکانے ہیں ہر شہر میں دکانے ہیں ہر طرح کی دکانے ہیں کپوں کی جو چندل اس سے ہو رہا ہے اس کی ہر طرح کی دکانے ہیں جب اس دیش میں ایک سو بیس کروڑ لوگ ایک سو بیس کروڑ لوگ دانے دانے کیلئے مہتاج ہو جائیں گے اس سمیں کیا ان دکانوں پر کوئی کھرین نجاسے گا کہ جب یہ میں پیسہ ہی نہیں ہے کہاں سے جائے گا اس کا مطلب یہ دکانیں سب تالے لگ جائیں گے چاہے آپ کیوں ہو یا کسی کیوں یہ ہے کانون جسے مہدی جی لے کر آئے ہیں اور اس میں بھی سب سے خطرنا کسی بھی یہ ہے آپ عدالت میں نہیں جا سکتے ہیں مطلب جو ایس ڈی ایم جو ای ڈی ایم جو کریکٹر اس کانون کے طرح ہے جب کوئی بھواب ہوگا اس میں جو فیصلہ کر دے گا وہ ہی فائمل ہے آپ اس کے لئے عدالت میں نہیں جا سکیں گے اور دھارہ اٹھارے میں موڈی جی نے لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی سراجہ سرکار اور کین سرکار اس کا کوئی بھی عدی کاری ایس ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ام ان میں سے کسی چیز کے لئے بھی ذمہ دار نہیں ہوگا اس کے قراب نہ کوئی کرمینل کیس ہوگا نہ کوئی سنل سوٹ ہوگا نہ ہی کسی طرح کی قانونی کاروائی ہوگی یہ ہے قانون بار بار مجھے کہا جا رہا اشارہ اور صحیح بھی ہے مجھ پہ اور ساتھیوں کو بولنا ہے بات آ رہے لیکن سنکشیت میں یہ ہے قانون اگر آپ سمجھتے ہو یہ صحیح ہے تو آپ سرکار کا ساتھ ہی دیجئے اور اگر سمجھتے ہو غلط ہے تو اپنی آنے والی پریمی کو بچانے کے لئے پوری طاقت کا ساتھ لڑیئے میں آپ کو مشہات دلاتا ہوں پورے دیش میں جہاں جہاں بھی لوگوں کو اکتر کیا جا سکتا ہے سمجھایا جا سکتا ہے آپ کے ساتھ ہاں آدمی کھلا ہوگا پوری طاقت سے کھلا ہوگا اور ایک دن ہم سب یہ لڑائی جیت کر ہی آئیں گے ان سے کم پر کوئی نہیں ہے مولیجی کو ہارنا پڑے گا اور ساتھ میں ایک آخری بار ریلائنس یعنی امبانی ادانی اور لالا راندے ان کے جتنے اتفادن ہیں ان کا بھرشکار کرو ہو سکے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں سب ہی بھائیوں کو کسان پھلا جی کے سمتانوں کو دوبارہ پریچے کر آ رہا ہوں سپریم کورٹ کے وکیل شاہد ہے اور ان کا نام ہے بھانو پرتاب سیدی اور اچھی طریقے سے آپ کو سمجھایا وکیل شاہد آپ کے لئے بہت بہت دنیا بار ایک بات اور بہت دے لوں میں آپ کا ہی ہوں بھولند شہر جنے میں بھیر کھڑا گاؤں ہیں وہ میرا گاؤں ہیں میری جمین جا جا داد وہاں بھی آج بھی ہے وہاں پر تو میں آپ کا اپنا ہوں لیکن کسی بھی حالت میں کاروں نے ہوتے پر آپ کو کم جور نہیں پڑھنے دنگا یہ میرا بہت آئی شکریہ 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 شکریہ